سب سے پہلے یہاں پہ صافی عذرات جو سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اب پہ مشکون ہوں کہ ایک کھل جو ایک دلخراش واقع پیش ہوا اس کے بارے میں آپ کے ذریعے یہ میسج عوام تک اور انہیں اداروں تک جو اس ملک کا باگ دوڑ سنبالے ہوئے ہیں ان تک یہ اپنا پارٹی کا موقف اپنے عوام کا موقف پشتونوں کا موقف آپ تک اور عوام تک آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے اکابرین پارٹی کے آپ سب جانتے ہیں آپ بیٹے ہوئے ہیں یہ کل جو کل رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے دکی میں کولے کان مزدوروں کے ساتھ ان کے کیم پر جس میں تقریباً بیس مزدور شہید ہوئے اکیس تک پہنچ گئے اکیس مزدور شہید ہوئے اور تقریباً آٹھ کے لگ بگ زخمی ہیں یہ بڑا ایک دلخراش واقعہ اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا ہے یا یہ آخری ہے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور اس میں دن بہ دن تیزی آتی جا رہی ہے پہلے درمیان میں کوئی گیپ ہوا کرتا تھا کوئی ٹائم لگتا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ نان سٹاپ اس ظلے میں واقعہ ہوا ٹرکوں کو جلائے گیا اس ظلے میں مسئلہ ہوا کانکنوں کو علاق کیا گیا ادھر واقعہ ہوا سٹوڈنٹس کو مارا گیا یعنی اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے اب یہ میرا یہ وہ ہے کہ میں اپنا جو سوش ہے اپنا جو فکر ہے اور ہم اپنے علاقے کے مسائل سے بلد ہے محشنہ ہے پہ در پہ جو ورداتیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک ایٹامک ملک ہے یہاں ایک بہت بڑی ایجنسیاں ہیں مختلف ناموں سے یہاں ایک بہت بڑا مضبوط فوج ہے یہاں پہ سیول ایڈمنسٹریشن ہے اگر وہ فہال ہے یا غیر فہال ہے یا وہ ان کے اختیارات ہے یا بھی اختیار ہے لیکن زمین پر وجود رکھتا ہے اور جلوں میں وجود رکھتا ہے یہ واقعات دنیا میں حکومتوں نے ایک ایسا نظام بنایا وہاں کی پولٹیشن نے وہاں کی اسمبلیوں نے کہ شاہ زنادر اگر سال میں ایک واقعہ ہوا اور ایک واقع کی مثال میں دیتا ہوں کہ یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ میں جو ایک پولیس والے نے ایک سیافہام کو ایک غلط طریقے سے قتل کر دیا گیا سنمار دیا گیا تو اس میں سارے امریکہ اٹھا اور جتنے نقصانات وہاں عوام نے پہنچایا عوام کا جذبات اور جو غصہ تھا کہ یہ کیوں ہوا ایک سپر پاور ایک دنیا کا بڑا ملک ایک سیولائز ملک یعنی فوج کو اور پولیس کو حتیٰ کہ امریکہ سو سو اور آن پڑا اور اس کے گر کے سامنے اس کے بیٹی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹھیک دیئے اور اسی ٹیم سارے امریکہ میں ان کی فوج جو دنیا کی بہت بڑی فوج اور مضبوط فوج اس نے اور پولیس نے اسی ٹیم پہ بے ایک وقت پورے ملک میں اپنے کٹنے ٹھیک دی ایسے عمل کرنے سے حکومتوں کا ان کے فوج کا ان کے عوام کا یعنی جس طرح سے ایک پریزیڈنٹ اپنے کون کو ٹریٹ کر رہا ہے یا اپنا فوج اپنے اس پہ کیے پہ پولیس اپنے پشمانی کا اظہار کیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹوئنٹی فرس سینچری میں ایک معذب ایک تعلیمی آفتہ جس میں انسانوں کی قیدر رہے ایسے اگر آپ اٹھائے پوری یورپ اور پوری دنیا میں کوئی نظام حکومت کا سسٹم کا چل رہا ہے اور وہ آمن کی طرف ترقی کی طرف سیولائزیشن کی طرف اچھے ایڈیوکیشن کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں اجادات ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہے ہیں اس میں سکالوس پیدا ہو رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو اب تقریباً شیعتر یا ستتر سال ہو چکے ہیں یہ ملک جس دن سے بنا ہے اس کا سارا نظام اس کا سارا سسٹم ریورس گیر میں چل رہا ہے پیچھے کی طرف جائے رہا ہے ہاں ہم ایٹمی ملک ہے ایٹمم ہمارے پاس ہے ایٹمم تو سویتنین کے پاس بہت زیادہ تھے لیکن وہاں بیکری میں ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی اور پھر اسی سویتنین کا جو سینکڑوں کے پاس ایٹممم پڑھے تھے وہ ایٹممم اسے نہیں بچا سکتے آخر میں سویتنین کولیپس ہو اور چودہ اس سے بنا اب اس ملک میں جو ملک ایک ملک تو ہم نہیں کیا سکتے ہیں ایک فیڈریشن ہے یہ چار کوموں کا چار پانچ کوموں کا ایک مکشر ہے ایک فیڈریشن ہے جس میں مختلف زبانیں ہیں مختلف کلچرز ہیں مختلف روایت ہیں لیکن بدقسمتی سے میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ چیتر سال یا ستتر سال کی ایک ملک کیسے چلے گا لیکن جس طریقے سے چلایا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان کر سکے ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلایا اپنے عوام کا اپنے اداروں کا خیال رکھا ہر ادارہ کوکلا ہو چکا ہے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں بربادی کی طرف جا رہا ہے ہمارا ایجوکیشن تبارہ ہو رہا ہے ہمارا جوڈیشن نظام آپ سب کو معلوم ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے بچہ بچہ ہر سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشن میں کیا ہو رہا ہے ہمارا پارلیمانی نظام جو ملک کا نظام بناتے ہیں ان کی کیا حالت ہے جو کل تک ایک دوسرے کو روڈوں پہ گسٹنے کی باتیں کرتے تھے آقل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ میں لائے اپنے کیے ہوئے عامال کی پروٹیکشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ملک دن بہ دن کرزوں تلے دب رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے کرزے پہ کرزے ہم آئی ایم ایف سے ان کے شرائط کے مطابق لے رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کرزم مل گیا یہ ایک پیمنٹی قوم ہے اور پیمنٹی گھر صحیح سلامت نہیں بچتا گھر میں اگر چار بائی ہو اور ایک بائی پیمنٹوں کے کاروبان میں اگر وہ پس جائے اور بائیوں کو پتہ لگے تو اس بائی کو پٹاتے ہیں کہ آپ شریک جائداد میں آپ لگے ہوئے ہیں پیمنٹوں کا کام کر رہے ہیں جو وہ تباہی کی طرف جس پیمنٹوں میں ہمارا سب کچھ اپنے آبا و آجدہ کے بنائے ہوا محنت یہ سب کچھ جائے گا اس بائی کو منع کرتے ہیں اگر میں پھر بھی نہیں رکھتے ہیں تو اسے حق کر دیتے ہیں اسے جدا کر دیتے ہیں اپنے جائداد سے بدخل کر دیتے ہیں لیکن تقریباً چھتر سال ہمارے ساتھ ہمارے جو چھوٹے قومے ہیں چھوٹے بائی ہیں ان کے ساتھ جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کیونکہ ہمارا سٹیک فیڈریشن میں سینٹرل روس میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہیں اور فیصلے جب وہاں ہوتے ہیں تو ہمیں اسے وہ نہیں ہے کہ کیوں لاور اتنا خوبصورت بنایا ہے ان کا روڑے ایسے بنی ہوئی ہیں اور ان کے یونسٹیہ ایسے بنی ہوئی ہیں ان کے کالجز ایسے بنے ہیں ان کا ایگریکلچر نظام ان کا فلانا نظام ان کے موٹر ویز یہ جب آئیم ایف سے پیسے لیے جاتے ہیں یہ صرف پنجاب پروینس کے نام پہ لیے جاتے ہیں یا پاکستان کے نام پہ ایک ملک کے نام پہ لیے جاتے ہیں آتے ہیں ملک کے نام پہ لیکن یہ پیسے جہاں استعمال ہو رہے ہیں انہوں نے تو اپنا نظام اور سسٹم اپنا فیوچر اپنے بچوں کو فیوچر محفوظ کر لیا لیکن ہم اپنے صوبوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک اکیسویں صدی کے تقاضوں کے مطابق انسانوں والی زندگی ہے نہ وہ دنیا میں جانور بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسے ہم اس وقت اس ملک میں جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارا گھر ہمارا مال جو غربت کی زندگی ہے ایک جونپڑی میں رہتے ہیں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں آخر یہ اگر دشمن ہمیں مارتا ہے جس کے لئے ہم انہیں اٹم بم بنایا ہے تو بھی وہ اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جو نقصان اس ریاست کے وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبوں کو ہمارے پشتون ہمارے بلوج بھائیوں کو جو جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ بھائیوں والا طریقہ ہے نہ وہ غلاموں والا طریقہ ہے نہ وہ نوکروں والا طریقہ ہے نوکر کو بھی گھر میں مالک ایک اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے کانہ دیتا ہے لیکن اس ملک میں جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے قوم ہمارے عوام اس طریقے کی زندگی پسند کرتے ہیں یا ایسی زندگی جب سکے بھائیوں سے رابطے کھٹ جاتے ہیں رابطے کارتے جاتے ہیں جدائے ہوتی ہے گر میں لکیریں کھنچ دیتے ہیں دیواریں کھنے کر دیتے ہیں ایسی زندگی مزید گزارنا میرے خیل میں اس ملک میں ہمارے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے اب اس واقعے پہ ہم کیا بولیں یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہیں یہ آخری واقعہ ہے واقعہ اس سے پہلے بھی سخت واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کی شورٹی کوئی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے عوام کو ہمارے علاقے کو تکلیف نہ ہو کل جو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں کانکن ابھی اگر ٹیم ہوتا میرے تو خواہش تھی کہ ایک پروجیکٹر پہ میں بارال سوشل میڈیا ہے ہر ایک میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کونسی نمائندگی وہاں پہ فارم فورٹی سیون والا گئے تھے یہ پاس بیچاروں کے پاس کیا اختیارات ہیں ان کے پاس اختیارات کیا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان اس کے ذراوروں کے سامنے مو کول سکے کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بس فیصلہ ہو گیا ہے کہ زخمیوں کو اور جو شہدہ ہے ان کو دو دو لاکھ اور زخمیوں کو اتنا اتنا لاکھ پھر بعد میں بات نکلی جب یہاں پہ ہم نے پریس کلپ کے لیے مطالبہ کیا گا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم لیکن وہ میڈیا پریس کے جو ساتھی تھے جو بیزی تھے کل میرے خیر میں دو تین پروگرامز چل رہے تھے کل اس شرف پہ جنازے اٹھائے گئے کہ پندرہ پندرہ لاکھ جو شہدہ ہے اور جو زخمی ہیں ان کو پانچ پانچ لاکھ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری بے روزگاری ہماری غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بچے بیس اکیس میں سے تو پانچ ڈائریکٹ میرے ساتھ کل ساتھیوں نے پکچر بھیجے تھے جو عید کی مبارکات کے لیے ہمارے پاس آتے تھے یعنی وہ بیس بائیس پچیس سال کے خوبصورت بچے جو اپنے ماں باپ کے جگر گوشے تھے میں کہتا ہوں کہ میں کسی سیکیٹری صاحب کا کسی منیسٹر صاحب کا کسی پلانیس صاحب کا بیٹے کو مارتا ہوں وہ تو پندرہ لاکھ دیتے ہیں میں ایک کروپے دیتا ہوں کیا وہ سٹیٹ اور ریاست ہمیں اس بات کی اجازت دے گی یا معاشرہ یا اللہ پاکست ہمارا جو مذہب ہے وہ چیز کا اجازت دے گا یہ ظلم یہ جبر دن با دن اس میں شدت آتی جا رہی ہے اس پہ ہم نے اٹنا ہوگا اس پہ ہم نے بولنا ہوگا موسیقی